موسیقی 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 جی اس کا جو ڈیمجیاں خدا کے شکر ہے لیکن اس سے پھر بھی جو آپ کا انفرانسٹرکچر ہے وہ لگتا ہے کہ کافی کمیونکیشن ڈیمج ہوئی ہے منگلہ پہ پاور رانسوشن رک گئی ہے تو اس کے جو آپ کا وفاقی حکومت جو ہے یعنی حکومت پاکستان کہہ لیں آپ اس کو وہ کوئی آپ کو مدد کے لیے کوئی ڈی ایم اے اور پی ڈی اے ایم اے کے علاوہ باقی بھی کوئی ضرورت ہوگی آپ کو انفرانسٹر ری بلڈنگ کے لیے جی وہ انڈی اے میں کہا ہوگا ہے چیئرن صاحب کا فون میں تھے دودہ فرانس کا پشکل دار ہوں تو ہم کل دن نکڑے گا تو پھر ہم اساس کریں گے ساری سورتیار میں ہمیں کوئی منیٹری اس کی مدد کی ضرورت نہیں ہے کیا ہوگا کیسے ہوگا وہ ہمارے پاس ایک سیڈ پروسیجر بجود ہے جو پیچھے ہم نے کیا تھا کہ کیسے آپ نے اس کو متاثرہ علاقے میں پہنچنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کیسے آپ ایساس کریں گے کیا کریں گے تو وہ اللہ کے فرانس سے ہمارے پاس ایکسپرٹیز جو ہمارے پاس موجود ہے تو یہ کالی دیکھیں پھر ہم دادا کر سکیں گے دوسری اللہ کے شکر ہے کہ وہ دوسرا کا بڑی علاقہ نہیں ہے جیسے دفعہ بات کا تھا یہ پوچھ کا تھا یہ ایکسیسیول ہے تو اس میں آسانی کے ساتھ جو ہے جو پہنچ اب جا سکتا ہے اور معلومات بھی بہت جلدی بھی ہم لے سکتے ہیں جیسے مشاہد صاحب آپ دوزار پانچ کل نزلہ تو آپ کو چی طرح یاد ہوگا جیسے راہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں واپس جی جی مشاہد صاحب یہ دوزار پانچ کی دو تجربہ ہے جی 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 اس میں آپ انوارڈ بھی تھے تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو یہ جو موجودہ آ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے بڑی جی افسوسناک بات ہے اور میں سمیتا ہوں راجہ صاحب راجہ فاروق ایدہ صاحب پرائم منسٹر جو ہیں اس وقت بلکہ اس کو تو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر پورے کشمیر کے ہیں جس میں مقبوضہ کشمیر آزاد کشمیر بھی شامل ہیں ہاں جی یہ کی طرف کی ذمہذاریوں میں اب اضافہ ہو گیا ہے اور مجھے یاد ہے کہ اکتوبر جب میں زلزل آیا تھا دوزار پانچ میں تو وہ سیون پوائنٹ سکس ریکٹر سکیل پل تھا اور کوئی اسی ہزار کے قریب لوگ شہید ہوئے تھے اور صبح کا وقت تھا اور مجھے یاد ہے کہ سارا اسلام آباد کا بھی پورا ہل گیا تھا پھر بالا کورٹ تباہ ہو گیا مظفر آباد تباہ ہو گیا تو ہم مسلمانے میں کافی آہ دورے کرتے تھے چودی شجاد حسین صاحب کے ساتھ اور کافی ہم نے وزٹس کیے تھے خاص طور پر یہ آزاد کشمیر آلائی یہ بالا کورٹ اور سارا یہ متوسار اللہ کا جو ہے تھا اور انٹرنیشنل سپورٹ بھی بڑی ملی تھی ہمیں اس وقت جی 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 رائے صاحب یہ میرا خیال ہے انٹرنیشنل سپورٹ کی اتنے لیول کا تو وہ ڈیمیج بھی ہے کہ ضرورت ہو رائے صاحب آپ کو آواز آ رہی ہیں جی 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 میرا بھی خیال کہ انٹرنیشنل سپورٹ کی ضرور پڑے گی ہم اپنے کو سارا سار پھر کر ہم اس کو جو ہے جی سار قابو پا لے جو ہے یہ اس لیول کا تو نہیں ہے اللہ نہ کرے کہ وہ تو بڑا خوخناک تھا جی وہ میرے تو اپنے اس نے بائیس رشدار شہید دیا چھیجی اور وہ تو میں بڑا مارے دی وہ تھا اللہ کرے اللہ کے بھی تو جو پیارے کسی کے چلے گئے ہیں وہ چھے ہیں یہ ساتھ ہیں وہ بھی تو آنمول ہوتے ہیں جی تو بات یہ ہے کہ اللہ نے کوئی کرم کیا تو انشاءاللہ ہم اس کو اپنے ذرائے سے انشاءاللہ تلاشت پورا کریں جی اچھا رائے صاحب جو تو اس وقت تک لوگ شہید ہو چکے ہیں اور جو زخمی ہیں ان کے لیے آزاد کشپیر حکومت کی جانب سے کسی قسم کی کوئی امداد کا بھی اعلان ہوا ہے ابھی دیکھئے ابھی تو پورا وہ کوئی کٹھے کر رہے ہیں ساتھ ہیں جیسی فائی ہوئے ہیں ایک ابھی تک انشاءاللہ تو کرے گا موجود ہے سب سے پارس کر رہے ایکٹ موجود ہے کہ کیا کیا دینے کمپنسیشن تو نہیں ہوتی ہے وہ کسی کی ڈیسکی لیکن مالی تحانت ہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس کی جان چلی جائے وہ اس کو کیا دینے ہیں زخنی ہے تو اس کو کیا زخنی میں بھی اگر کوئی ہو گیا ہے معذور ہو گیا اس کے لیے کیا ہے پھر اس کے لیے جو پراپرٹی جو اس کی ہوئی ہے اس کے عطا کے مال بویشی تک بھی ہوتے ہیں جی 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 جا رہے تو اس کے دیعت انشاءاللہ درستر secretary کریں گے سریعہ ساید کام چاہتے گا نی نہیں لیکن آپ کے پاس یہ انڈی ای پی ڈی ای مے اور پی ڈی ای مے کی صورت میں infrastructure تو معجود ہے اب اور دو زار پانچ کا جو تجربہ ہے وہ واپنی موجود ہے جی بالکل۔ ہمارا 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 سڈی ای ای ایم ا تی سٹیٹ جاستر بنی جناس person authority تو صورت ہمارا que letztaría انڈی ایم ای نیشنل معطابہ اسنا نس drills Democrats p کی جگہ پیس ہے جی تو ہمارے پاس سب چیزیں بوجود ہیں لیکن صدو کرم سے جی تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو قابو پا لیں گے جی بوجھ بھی ہے ہمارے پاس پولیس بھی ہے ہمارے پاس اپنی دوسرے میک میں بھی ہے ہمارے پاس سیمیل ڈیفنس بھی ہے ایسی ایمی بھی ہے تو بالکر انشاءاللہ وہ پاڈی نیشن جی بوجھ نے تو آلریڈی آرمی چیف نے جی جی وہ نے انسٹرکشنز دے دی رائے صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں ہماری میڈیا بھی ساتھ ہے ساتھ ہے اللہ بہتر کرے گا بالکل بہت شکریہ رائے صاحب بہت شکریہ پرائم نیسٹر ازاد کشمیر ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن نظامی صاحب یہ جو بیلٹ ہے جس سے جو متاثر ہوئی ہے یہ بڑی خوشحال بیلٹ ہے ریمیٹنس بیس اکانومی ہے یہاں کی لوگ باہر ہیں اور انٹرنیشنل سپورٹ کی ضرورت پڑی بھی تو یہ باہر سے لوگ اچھے آپ بھی تو اسی بیلٹ سے ہیں نہیں میری بیلٹ جو پہلے 2005 کا تھا زلزلہ اس میں ہم ڈیمیج ہوئے میں رائے صاحب کی بیلٹ سے ہوں انفیکش ہے ہماری بیلٹ پہاڑی سلسلہ ایک ہے پرائم نیسٹر پاکستان عمران خان صاحب امریکہ میں ٹرمپ صاحب سے ملاقات ہو گئی ایک بار پھر سے سالسی کا انہوں نے کہہ دیا اور ٹرمپ صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ مودی صاحب بڑے جارہانہ تھے یہ مجھے پہلے یہ بتا دیں نظامی صاحب یہ ٹرمپ کو سمجھنا مشکل ہے یا ناممکن ہے نہیں کوئی ایسا مشکل نہیں ہے لاو والی طبیعت کے مالک ہیں اور بڑے ہی کائیاں قسم کے گھاگ وزنس مین ہیں اور انہوں نے جو یہ ریڈ نیک امریکہ کی جو لویس کومن ڈینامنٹر ہے نا جو اس کو اپیل کرتے ہیں اور بہت سارے زدہ تر امریکن ویسے ہیں کم پڑے لکھے بڑے ایکسٹریم ویوز والے اور اپنا مفاد دیکھنے والے یہ تو عام امریکی اس لیے انہوں نے دیکھیں اور پھر یہ دور آیا مشاہد صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہم سے پوچھتے ہیں مشاہد صاحب یہ دور جو ہے کس قسم کا ہے کہ موڈی ہے ٹرمپ ہے امران خان صاحب ہیں ہنگری کے اوبر ہیں وہ فلیپینز کے صدر ہیں دوارتے ہیں اور ایک آدار اور بھی اب اضافہ کر لیں پیوٹن پہلے اس قسم کی اقصیتیں نیتن یاو بھی کوئی مختلف نہیں ہے یہ یعنی ایسے جو ہیں پاپولسٹ ہارڈ لائن لیڈریشپ جو ہے وہ ہر جگہ آئی ہوئی ہے یہ بیض اتفاقہ ہے اس کی کوئی اور وجہ لگتی ہے آپ کو میرے خیال میں تھوڑا سا اس میں ایک یہ ہوا ہے کہ متبادل قیادت اور متبادل سیاست ایک امرج ہو رہی ہے ایون بورس جانسن اس میں شامل کر لیں اس میں بنجیمن نیتن یاہو بھی شامل کر لیں اور اس میں ایک انصر اس پاپولسٹ پولٹکس کا ہے جو خاص طور پر یورپ میں ہم دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پر ہندوستان اور ازرائیل میں دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک اس میں خطرناک انصر بھی ایک ہے اور یہ خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں نیتن یاہو میں موڈی میں اور دیکٹر اوربن میں جی ایک روتلس سیس بھی ہے روتلس بھی ہیں جی بالکل جی جی روتلس بھی ہے دوترتے نے کوئی پانچزار بندے مار دی ہیں فلیپینز میں روڈریگو دوترتے جو ہے فلیپینز کا ڈرگز کے کیمپین میں نیتن یاہو نے وہی کام وہ کر رہا ہے جو موڈی کر رہا ہے موڈی وہی کام کر رہا ہے جو نیتن یاہو کر رہا ہے تو مشاہد صاحب یہ یہ ایک بڑا ایک افسوسناک ڈرگ کیس کے پاس بات کچھ اور بھی کہنے والے تھے مشاہد صاحب شاہد رک گئے ہیں وہ نہیں میرا نہیں خیال کہ کچھ ہے نہیں ہاں میں کہہ رہا تھا کہ اور ان کا ایک نظریاتی نیکسس بھی ہے ان کا نظریاتی قربت بھی ہے خاص پر موڈی اور نیتن یاہو میں کیونکہ ان کا جو موڈل ہے مقبوضہ علاقے کے لیے چاہے مقبوضہ کشمیر ہو یا مقبوضہ فلسطین ہو وہ ایک ہی ہے کہ اکثریت کو اقلیت میں کرنا اور بڑی ایک خوفناک قسم کی جو ہے اوکیپیشن اور انیکسیشن کرنا جو موڈی نے بھی کی ہے اور نیتن یاہو نے بھی کی ہے مشاہد صاحب لیکن عمران خان صاحب بھی ایک پاپلس ٹیٹر ہیں جو کہ پاکستان میں ایک یونیک فرمولہ فلامنا ہے ان کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس میں ذرا فرق ہے کہ مثلا ٹرمپ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلا امریکن پریزیڈنٹ ہے جان ایف کینڈی کے بعد جو امریکن اسٹیبلشمنٹ کا حصہ نہیں باقی امریکن پریزیڈنٹ جو آئے ان کی سوچ امریکن اسٹیبلشمنٹ جو واشنگٹن اسٹیبلشمنٹ بہت امیر آدمی ہے عرب پتی ہے اور وہ اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے ایک منفرد انداز ہے اور دونوں کی سیاست جو ہے وہ روایتی سیاست سے ذرا مختلف ہے تو لیکن یہ ایک فرق ہے دونوں میں کیونکہ ٹرمپ کی جو پولٹکس آپ نے دیکھی آہ افغانستان پر بھی اس کی پولیسی امریکن اسٹیبلشمنٹ کے نہیں تھی ساؤدریبیا کا جو ایشو آیا خاشوک جی کا اس میں امریکن اسٹیبلشمنٹ کی اپروچ اور تھی اس کی اپروچ اور تھی اور اب بھی اس نے جو کئی ایکشنز لیے ہیں وہ روایتی نہیں آپ یہی دیکھ لیں کہ پرسوں موڈی کے ساتھ اس نے بڑے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اسی گرم جوشی سے وہ امران خان کو ملا اور اس نے موڈی کی جو موقف تھا اس کی تائید نہیں کی پاکستان کے بارے میں تو آپ دیکھ لیں نا کہ حالانکہ امریکن اسٹیبلشمنٹ پوری طرح موڈی کے ساتھ ہے اور وہ پاکستان کو ذرا سسپیشیسلی دیکھتی ہے لیکن موڈی نے ذرا چونکہ اس کا مین مقصد موڈی کا ہے اپنا ٹرمپ کا کہ وہ الیکشن جیتے اس کا صرف فوکس امریکہ کے قومی مفاد نہیں ہے کہ الیکشن کیسے جیتے اگلے سال کا اور اس الیکشن جیتنے میں وہ سمجھ پاکستان کا تعاون درکار ہے افغانستان میں اگر امن آ جائے سیاست دانوں کا یہی ایک خاصیت ہوتی ہے لیکن کیسے جیتے ہیں لیکن آپ نے بڑی دلچسپ بات کی کہ ٹرمپ اور عمران خان صاحب میں یہ یوٹن لینے کی قدر مشرق نہیں ہے توڑی سی بالکل بالکل اب دیکھ لیں نہ کہ ٹرمپ نے دوہزار سترہ میں اگست میں پاکستان کے بارے میں کہا تھا کہ پاکستان is part of the problem اور انڈیا is part of the solution اب پاکستان کو سڈلی اس نے جپہ ڈال دیا ہے ایمبریس بھی کر لیا ہے اور پاکستان کے ساتھ وہ اس نے یہ بھی کہا ہے جو موڈی کو کہا اس نے ایک دن پہلے کہ آپ میرے سے بہتر کوئی صدر ہندوستان کے لیے وائٹ ہاؤس میں نہیں آیا اس نے یہی بات عمران خان کو کہی کہ میرے سے بہتر صدر پاکستان کے لیے کوئی وائٹ ہاؤس میں نہیں آیا تو وہی اور خاص طور پر جو اس نے موڈی کے بارے میں ایک میرے سمجھتا ہوں پہلی دفعہ اس نے پبلکلی کرٹسائز کر دیا تقریبا جی جی سمجھ لیں یا ایک فاصلہ کر دیا کہ تین دفعہ اس نے کہا کہ موڈی نے بڑا اگریسیف بیان دیا ویری اگریسیف سٹیٹمنٹ اور اس نے کہا میں موجود تھا مجھے نہیں خیال تھا کہ یہ بیان دے گا وہ تو ایک قسم کا اس نے اس سے فاصلہ کر دیا اور جب موڈی کے بارے میں سوال کیا گیا کہ موڈی نے کہا پاکستان دہشتگردی پھیلا رہا ہے تو اس نے جواب میں کہا کہ نہیں اصل میں ایران پھیلا رہا ہے پاکستان تو نہیں پھیلا رہا تو یہ تو وہی ایک بڑا ہاں مجھے صاحب یہ وہ اندوستان کا حال وہی ہوا یہ بات ٹرمپ کا حال تو وہی ہوا گنگا گیا گنگا رام جبنا گیا جبنا داز یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو اچھا مشاہدت بلکو 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 جو ٹرمپ اور عمران خان صاحب والی ہوئی اور اس سے پہلے موڈی سے ہوئی ہے میرے خیال ہے عمران خان صاحب نے جو جتنے ہوم ٹروپ سے بڑی کینڈلی فرینکلی بات کی اس میں ہاں میرے خیال میں جو اس میں اچھی طریقے سے انہوں نے اچھی طریقے سے کھل کے بات کی خاص طور پر میں سمیت تھا ہوں جو دو چیزیں جو ان نے کہا کہ افغانستان میں مسئلے کا حل فوجی نہیں اور یہی پاکستان کا درینہ موقف رہا ہے اور ہم کہتے رہے ہیں امریکنوں کو وہ ہماری بات نہیں مانتے تھے اب ان کو سمجھ آگئی ہے اور دوسری بات یہ بھی کی کہ یہ خطاب متحمل نہیں ہو سکتا ایک نئی جنگ کا یعنی کہ ایران کے خلاف اگر جنگ یا جاریت کی کوشش کی گئی تو اس کے ننتائج سنگین ہوں گے اور اچھی بات ہے کہ ٹرمپ نے کہا کہ جی اگر آپ بھی کچھ کوشش کر سکتے ہیں کریں ٹرمپ کی ایک بات میں دیکھ رہا ہوں عریف صاحب اور عباسی صاحب کہ وہ اپنا جو ان کا سرکل ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے انہیں نکال دی ہیں وہ بولٹن جو تھا اتنا ہاکش تھا اس کو نکالا اور لوگوں کو بھی اس کی سوچ یہی ہے واضح ہے کہ وہ جنگ کے ذریعے الیکشن نہیں جی سکتا اور وہ جنگ نہیں جاتا حالانکہ اس کے پریشر ڈالا گیا کہ جنگ کرو ایران پر حملہ کرو حکومت تبدیل کرو اور شمالی کوریا پر ہارڈ لائن لو اس نے کم جونگوین سے بھی ہاتھ ملایا دو دفعہ اس نے اب یہ بھی کہا کہ میں پریزیڈنٹ روحانی کو ملنا چاہتا ہوں ایران کے اور اب یہ ادھر بھی پاکستان کے ساتھ بھی بات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اور ایران کے حوالے سے اس نے موقف جو ہے وہ مختلف اختیار کیا جو اسرائیل اور اسرائیل کے اور دوست بھی ہیں خاص طور مسلم دنیا میں ان کے برعکس جی جی ایک بات مجھے بڑی لطیس لگی کہ میری اپنی راہی یہ ہے کہ پرائیم منسٹر پاکستان کو اپنے جہاز پر نیو یوک جانا چاہیی تھا نہ کہ سعودی عرب کے دوست پر بڑے ہمارے دوست ہیں ہم بڑے ان کے احسان مند ہیں بڑے انہوں نے پیٹر ڈالرز دیئے لیکن ہماری حمیت کا تقاضی یہی تھا کہ ہمارا پرائیم منسٹر جو ہے وہ اپنے جہاز سے بربرامت ہوگی کہ پاکستان is not a banana republic پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے ماشاءاللہ چوتھے یا پانچوے نمبر پر ہماری فوج ہے جو ساری باتیں ہم کر سکتے ہیں population wise لیکن ایک بات مجھے بڑے عجیب لگی کہ آئے تو وہ سعودی جہاز پر لیکن انہوں نے جو ٹرمپ کے ساتھ بات چیت میں ایران کے بارے میں جو بات کی وہ شاید وہ شاید سعودی عرب کو بسند نہ ہو ٹھیک ہے مشاہد صاحب اس پر درہ بات کرتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں ایک بریک کے بعد اسی پر بات کریں گے پاکستان جو ہے وہ ایران کے لیے سالسی کی آفر اور پھر ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس بریک سے پہلے آپ نے مشاہد صاحب سے پوچھا تھا میں نے یہی پوچھا تھا کہ ایران سے سالسی کے عمران خان صاحب نے اچھی بات کی ہے حامی بھری ہے کیونکہ پہلے کو زیادہ ٹلٹ ہمارا سعودی عرب کی طرف ہے تو اس لحاظ سے مجھے اچھی بات لگی ہے مشاہد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو اور پاکستان کو مشاہد صاحب یہ میاں نواز شریف نے بھی کوشش کی تھی پہلے آپ کو یاد ہے یہ کوئی آنس بروکر ہمیں سمجھا جاتا ہے ریجن میں اس میں جی مشاہد صاحب میں سمجھتا ہوں عارف صاحب کے بڑی انٹرسٹنگ سیچویشن ڈیویلپ ہو رہی ہے کہ ایک طرف پاکستان کو ایک سٹریٹیجک سپیس مل گئی ہے ٹرمپ کی طرف سے ہمیں دباؤ نہیں ہے بلکہ ٹرمپ کو ضرورت ہے پاکستان کے تعاون کیلئے اگلے ڈیڑھ دو سال اپنے الیکشن تک پھر افغانستان کی سیچویشن وہ سمجھ گیا ہے کہ جو راستہ وائٹ ہاؤس کا ہے وہ بزریہ اسلام آباد جائے گا قابل میں آمن کیلئے دوسرا جو ایران کی سیچویشن پیدا ہوئی ہے اس سے کافی توجہ یہاں سے پاکستان سے ہٹی ہے ایران کی طرف اور فوکس ایران پر بھی ہو گیا ہے اور تیسرا جو سی پیک ہے چائنہ نے پاکستان اکنامی کارڈر اور جسرا چائنہ نے پاکستان کی سپورٹ کی ہے اس سے بھی پاکستان کو مدد ملی ہے ہندوستان کے مقابلے میں کھڑا ہونے میں اور انٹرنیشنل سسٹم ہے جو انٹری ملی ہے ہمیں یون سیکیورٹی کاؤنس میں چین کے ذریعے ملی ہے اور چین اور پاکستان کا ایک جو پختہ اتحاد ہے وہ قائم ہے دوسری طرف آپ دیکھیں تو اصل میں جو میڈلیز کی سیچویشن بڑی تبدیل ہو گئی ہے ستر سال سے چل رہا تھا آئل فور سیکیورٹی سستہ تیل دیتے تھے عرب ممالک امریکہ کو اس کے عوض امریکہ ان کی سلامتی کا دفاع اور گارنٹی کرتا تھا وہ جو ستر سال پرانا ایک انڈسٹینڈنگ کہلیں اتحاد کہلیں ایک قربت کہلیں وہ مجھے لگتا ہے بریک ہو رہی ہے آپ دیکھیں نا اتنا بڑا حملہ ہوا ہے ساؤدر ایبیا پر تو ٹرمپ نے کا مضمت ضرور کی اور ایران کے بارے میں سخت الفاظ بھی الفاظ کی استعمال کی ہے لیکن جنگ کا کوئی ان کا ارادہ نہیں اور ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی کہا کہ ہم ایران سے تعلقات بہتر چلاتے ہیں اور اب یہ بھی دیکھیں کہ جو ساؤدر ایبیا اور یو اے ای بے قربت تھی یمن کے حوالے سے یو اے ای نے اپنی فوج واپس بلالی ہے اور آپ اور دو بڑے دشمن جو ایران کے تھے اس خطے میں ایک نیتن یاہو اس کی شکست ہوئی ہے اسرائیل کے الیکشن میں اور جو ایک بڑا دشمن ایران کا تھا وائٹ ہاؤز میں جان بولٹن اس کو فارغ کر دیا ہے جو جنگ چاہتا تھا ایران سے تو میں سمیتا ہوں کہ ایران کی بھی پوزیشن علاقہی صورتحال سے ذرا سٹرانگ ہوئی ہے اور آپ دیکھ لیں کہ اسی لیے ٹرمپ بھی ان سے بات کر رہا ہے چائنا رشیا بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہے اور ساؤدر ایبیا کی پوزیشن نسبتاً میں سمیتا ہوں سٹریٹیجک حوالے سے کمزور ہوئی ہے اور ویسے بھی عباسی صاحب اور عارف صاحب آپ دیکھ لیں جو عرب ممالک ہیں یہ خاص طور پر جو بادشاہت ہیں وہ خوف زدہ ہو گئے ہیں دوزار گیارہ کے عرب سپرنگ میں امریکہ نے اپنے حلیفوں کا ساتھ نہیں دیا جی جی کہ ٹھیک ان کو گرنے دیں حسنی مبارک یا زیند نابدین بن علی ان کو پھر ایران کے ساتھ ان نے نیوکلئر موعدہ بھی کر لیا اور پھر یمن کی جنگ کے بارے میں بھی اب جو رائے ہیں تقدیل ہو رہی ہے تو اس وقت کچھ جو طاقت کا توازن ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سعودی ریبیا کا بھی انحصار الٹیمیٹلی پاکستان پر ہی ہوگا اچھا مجھا صاحب یہ جو آج ابھی صدر ٹرمپ کا امریکی صدر کا جو خطاب تھا وہ سننا تھا وہ انہیں اسی طرح یہ کہا ہے کہ اسرائیل کے اور انٹی سیمٹیزم کے ہم خلاف ہیں اسرائیل کیا ہم حمایت کرتے رہیں گے ایران کو نیوکلیر بام نہیں بنانے دیں گے اور سنکین میں نے وہ سنکین لگا دی ہیں ان کے مرکزی بینک دیل میں نے توڑی ہے اور بڑا فخر کا آزار کیا ہے چین کے اوپر اور مزید انہوں نے ڈیوٹیز لگا دی ہیں یہ ٹرمپ کا جو ایک یہ ایشو لیسنس ٹرائپ کا ڈومیسٹک تو شاید اس کو ہیلپ کرتا ہے کنزروٹیز میں الٹرا کنزروٹیز میں لیکن دنیا میں یہ کوئی اچھا مسج تو نہیں جاتا ہے امریکن امپیریلزم کا دیکھیں جی عارف صاحب ایکشن سپیک لاؤڈر دن ورڈز اس نے یہ بھی کہا چاہنا کے ساتھ کہ ہاں شی جن پنگ ایک گریٹ لیڈر ہے گریٹ لیڈر تمہارے کو کہتا ہے انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان کو بھی یہ کہا موڈی کو بھی یہ کہا شی جن پنگ کو بھی یہ کہا اور اب اس نے یہ بھی کہا کہ it'll be a great honor to meet کم جونگون حسن روحانی اور دوسری بات ہے کہ ایران کے بارے میں بڑی لبی لسٹ دی انہوں نے اس کے الزامات کی لیکن یہ bottom line ان کی واضح ہے کہ پاکستان کو بھی کہہ رہا ہے سالسی کریں اور ویسے بھی انہیں کہہ دیا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ان سے اور آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ویزا بھی دیا حسن روحانی کو جواد ضریف کو اور اس سے پہلے پچھلے مہینے میں جولائی میں آپ کو یاد ہوگا عارف صاحب کے جی سیون جو سربرائی کانفرنس ہوئی فرانس میں اس میں جواد ضریف کو جو ایران کے وزیر خارجہ ہے اس کو سپیشلی بلایا گیا فرانس کے صدر نے اور ٹرمپ کی آشیر بات کے ساتھ کیونکہ ٹرمپ چاہتا ہے کہ وہ ایران سے بھی بریک اس کو شوق ہے کہ میں طالبان سے بھی بات کروں کم جونگون سے بھی بات کروں ایرانی آیت اللہ سے بھی بات کروں اس کا وہ ہے کہ میں وہ کام کر سکتا ہوں جو اور کوئی امریکن صدر نہیں کر سکتا اس کو ایک چلے وہ بچبانہ بھی ہے چائلڈش ہے یا جو بھی ہے اس کو یہ شوق کریڈٹ لینے کا میں کر سکتا ہوں جو کوئی اور نہیں کر سکتا تھوڑی سیز اس کی غیر روایتی اپروچ ہے جو نکسن نے کیا تھا جو کسے ڈریگن نے کیا تھا وہ کام میں کر سکتا ہوں لیکن ٹرمپ صاحب کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ باتیں ادھوری چھوڑ کے پھر خود ہی ان کو کال آف کر دیتے ہیں مشاہد صاحب یہ ذرا بتا دیں کہ جو آپ نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ اب دنیا بدل رہی ہے ایک اور بلوک جو امرج ہو رہا ہے ایران رشیا چائنہ اور پاکستان جو ہے ظاہر ہے امریکہ کے ساتھ بھی سٹیک تو ہیں اور اس بلوک کا بھی ہم حصہ ہیں بیکاوز آف سی پیک ان ایدر تھنگز تو کمنگ ڈیز میں پالیسی کیا ہونی چاہیے فوران آفیس کو کون سی اپروچ کس اپروچ کے ساتھ بڑھنا ہوگا کوئی پرو ایکٹیو پروچ یا پھر کچھ ہو جائے تو پھر ہم ری ایکٹ کریں پہلی بات تو ہے کہ آپ گلوبلی دیکھنے کیا ہو رہے ہیں ایک فنڈیمنٹل ریالٹی ہے کہ طاقت کا اقتصادی اور سیاسی توازن مغرب سے مشرق منتقل ہو رہے ہیں اور اس میں مغرب ممالک جو ہیں بشمول امریکہ ان کا ایک زوال آیا ہے ان کا اثر اصوک کم ہوا ہے جو نائن الیون کے بعد اثر اصوک تھا وہ نہیں رہا تو اس میں جو ابرتی ہوئی قوتیں چین ہے روس ہے اور میڈیم طاقتوں میں پاکستان بھی شامل ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سی پیک ہے آپ کی طرف آتے ہیں یہ جواب لیتے ہیں آپ سے آپ سے یہ جواب لیتے ہیں نظامی صاحب یہ جس طرف مشاہد صاحب بات کر رہے ہیں لیکن پاکستان اس وقت جو پرائیم نیسٹر امران خان امریکہ میں یہ صرف بات جو مشاہد صاحب سے پوچھنے والی ہے جی وہ میں بھی پوچھو گا ان سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں یہ تو سارے معاملات طاقت کا توازن بدل رہا ہے لیکن پرائیم نیسٹر امران پاکستان اور سب سے زیادہ جو پاکستان کے عوام کے بھی اس وقت سینٹیمنٹ ہیں جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کشمیر کے معاملے پر بات چکتے ہیں یہ کشمیر کے معاملے پر ابھی ریسنٹلی جو ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے یو این کی اس میں پاکستان نے ریزولوشن دینی تھی وہ نہیں دے سکے ہیں وہ کم از کم آپ کو پندرہ یا سولہ دستخط چاہیے تھے جی وہ آپ حاصل نہیں کر پائے پندرہ یا سولہ آپ کو دستخط چاہیے اور یہ پندرہ میمبرز او آئی سی کے تھے جو ہے فیصل وارڈا صاحب جی جی آپ کے بہت مشتر اور میرے بڑے مشترکہ دوست ہیں جی جی انہوں نے کہا کہ اس کا جواب دینا چاہیے فیصل وارڈا صاحب پوچھ رہے ہیں ان کے کیابنٹ میمبر ہیں شاہ محمد قریشی صاحب سے کہ ہمیں یہ انڈوسمنٹ کیوں نہیں ملے یہ دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ قوم سے جھوٹ بولنا جو ہے اور یعنی کہ وہ سینٹ کاسلز بنا کے تو آپ کشویر کا کاؤز کو کیا سرف کر رہے ہیں یہ فورن منسٹر جو ہے ہمارے شاہ محمد قریشی صاحب نے صاحب جی جی اس لانگ انڈ سوچیس یعنی بہت زیادہ باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں کام کام کرتے ہیں یہ مشاہد صاحب سے پوچھتے ہیں مشاہد صاحب یہ فاضل وزیر ہیں وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ فورن منسٹر اس کا جواب دیں اور دوسرا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو فورن میٹرز ان کو لے کے پورا سچ عوام تک پہنچ رہا ہے کیا دیکھیں جی بات یہ اگر پندرہ میمبرز یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں جس میں پانچ مستقل رکن بھی ہیں وہ رضا مند تھے کہ ایک ڈسکشن یا کلوز ڈور کانسلٹیشن ہو سکتا ہے کشمیر کے موضوع پر اور انہوں نے کسی نے ویٹو نہیں کیا کسی نے اتراز نہیں کیا کسی نے اس کو روکا نہیں تو یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کاؤنسل میں سنتالیس ممبر ہیں جس میں پندرہ ممبر او آئی سی کے ہیں مسلمان ممالک ہیں یعنی کے اور اس میں سولہ آپ کو چاہیے تھے جو اس کو کرنے کے لیے اس میں ہماری بہت بڑی نالائکی بھی ہوئی ہے ناکامی بھی ہوئی ہے کہ آپ کا تو کوئی سفیر نہیں ہے جنیوہ میں یونائٹڈ نیشنز کے دو مشن ہے نا ایک نیو یورک میں ہے اور ایک میں ڈاکٹر ملیہ لودی ہے جنیوہ جنیوہ میں آپ کا سفیر ہی کوئی نہیں ہے پانچ اگست کو واقعہ ہوا تو آپ کم سے کم کوئی سفیر پوسٹ کرتے اور دو تین منسٹرز بھیجتے ڈیلیگیشنز بھیجتے پارلیمنٹیرینز بھیجتے ادھر ڈیلے ڈالتے کہ جناب ہر ایک سے لوبی کرو سارا کرو یہ بہت بڑا ایشو آنا ہے اور ہیومن رائٹس تو سب سے ٹاپ پر ہے کہ کشمیری عوام کے حوالے سے تو میرے خیال میں اس میں پروپر ہوموگ نہیں ہو اور دوسری بات جو عارف صاحب نے بھی کی کہ ہم اپنے عوام کو گمراہ نہ کریں ہم نے توقعات ریز کر دی کہ ہاں جی اٹھاون ملک ہمارے ساتھ ہے اتنے ملک ہمارے ساتھ ہے اس قسم کے غلط بیانی نہیں ہونے چاہیے یہ توقعات نہیں ریز کرنے چاہیے ہم اپنا موقف خوب زور سے دے اور پلس اپنا ہوموگ بھی کریں سفارتکاری بھی کریں اپنے ٹیم ڈیپلائے کریں اب کون ڈیپلائے تھا پانچ اگست کے بعد جنیوہ میں جو جنہوں نے سب سے رابطہ کرنا تھا جن سے ڈیل کرنا تھا صرف تقریر کرنا تو نہیں ہوتا بلکہ ہیومن رائٹس کے جو وزیر تھی ڈاکٹر شیری مزاری وہ تو اسلام آباد بیٹھی ہوئی تھی اور ادھر تو پتہ نہیں ہے صرف شاہ محمود قرآش صاحب سے ایک تقریر کرنے کے لئے گئے لیکن ہمیں جو مسلسل لومی کی ضرورت تھی اور جو پریزنٹ کی ضرورت تھی وہ نہیں ہوتی ایک بریک کے بعد مشاہد صاحب ایک بریک کے بعد کے بعد واپس آتا ہے پھر آپ سے مزید بھی بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے نظام بریک سے پہلے مشاہد صاحب بتا رہے تھے فوران آفیس کا کام اور پھر اس کے بعد عوام کے سامنے جو حقائقیں وہ رکھ رہے ہیں مشاہد صاحب آپ اپنی بات کر رہے تھے وہ دور ہی رہ گئی تھی آپ کی بات کانٹینیو کریں جی اس وقت بڑا ضروری ہے کہ دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ ستر فیضت جنگ جو کشمیر کے حوالے سے ہے ہماری وہ سفارتی ہے وہ میڈیا کے حوالے سے ہے وہ بیٹل آف آئیڈیاز ہے اور وہ ہیومن رائٹس کی ہے وہ سیول سوسائٹی کی ہے اس میں ہمیں سفارت کاری کرنی ہوگی کیونکہ ایکچول فیزیکل جنگ تو نہیں ہوگی اس میں جو پبلک اپینن ہے رائے آمہ ہے اس کو ہم نے تبدیل کرنا ہے اور قائل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں سمجھتا ہوں ہندوستان کی تاریخ میں اتنی سخت اور شدید تنقید ہندوستان کی کبھی نہیں ہوئی انٹرنیشنل میڈیا میں یا ہیومن رائٹس لیول پر جو اب ہو رہی ہے موڈی کے اقدام کے بعد جو پانچ اگست کو اس نے کیا ہے قبضہ کشمیر پر تو ایک سازگار محول ہے ہمارے لیے اور اس سازگار اور کسی نے اس کی تائد بھی نہیں کی کہ آپ نے ٹھیک کیا ہے یہ قبضہ کیا ہے تو اس حوالے سے اس محول کو ہم اپنے حق میں استعمال کریں کشمیری عوام کے حق میں استعمال کریں اور وہ گھر بیٹھے نہیں ہو سکتا آپ کو بڑی پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کرنی پڑے گی ہر سطح پر کرنی پڑے گی تو اس میں میرے خیال میں پورا شاید سٹریٹیجی نہیں ہے یا پلاننگ نہیں ہے یا واضح حکمت عملی نہیں ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں بلکہ جو میٹنگ ہوئی تھی کشمیر کمیٹی کی میں نے تو چار سفے کا پیپر دیا تھا اس میں بتایا بھی تھا کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ سب جانتے ہیں کیا سٹیپ لینے ہے ٹھاک 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 اور آپ وہ سٹیپس ایمپلیمنٹ کرنے ادھر تقریریں زیادہ ہوتی ہیں بیانات زیادہ ہوتی ہیں کہ مشاورت ہو رہی ہے ہم مشاورت سے آگے جائیں اور سٹریٹیجی بنائیں ہم یہ طبیل جنگ ہے یہ ایک دم ایک مہینے کی بات نہیں ایک سال کی بات نہیں ہمیں سٹرگل کرنا پڑے گا اور ہندوستان کے اندر جو رایا ماں موڈی کے خلاف اس کو ملائیں ساتھ اور اس میں ہمت حوصلہ دم دکھانا چاہیے ہمیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں ہمیں خوف زیادہ نہیں ہے کہ ہاتھ مل رہے ہیں ڈر رہے ہیں کہ پھر نہیں کیا بن جائے گا تو ہمیں اس کو آگے لے کے چلیں کشمیری عوام اتنا سٹرگل کر رہے ہیں ایک آنوے ففٹی ون ڈیز ہو گئے ہیں پچاس دن سے زیادہ ہو گئے ہیں ان کی اس جورت دیکھیں اور ہم ایک نیوکلئر ساکت ہیں ہمارے پاس وسائل بھی ہیں اور حالات بھی سازگار ہیں میں نے کہا ہے سٹریٹیجک سپیس ملی ہے اور ہمیں کوئی دباؤ نہیں ہے موڈی تو خود اس نے یہ غلطی سب سے زندگی کی سب سے بڑی غلطی اس نے کر لی ہے اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اس کا ننجام ہندوستان کے لیے بہت برا ہوگا جو موڈی نے کیا ہے ہندوستان تقسیم ہو گیا ہے کشمیر انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے اور کشمیری عوام میں بیداری آگیا ہے اور جو کشمیر ہندوستان کے اندر الیرگی پسند تحریکیں ہیں وہ زیادہ جنم لے رہی یہ خالستان کا ریفرینڈم کی بات ہو رہی ہے ناغالینڈ والے اپنے آئین اور جھنڈا مانگ رہے ہیں تو ہمارے لیے تو بڑی چھ سازگار سچوئیشن ہے ہندوستان پر دباؤ ڈالیں اور موڈی اور اس کا جو مکروچ یہ رہا ہے اس کا جو آر ایس ایس کا گینگ ہے اس کو ایکسپوز کریں بے نکاب کریں کھل کے میں آپ سے اگر ٹرمپ جیسا بندہ کہہ رہا ہے کہ موڈی نے میڈ ایگریسیف سٹیٹمنٹ اور وہ حیران ہو گیا ہے کہ اور اس نے کہا اس کی سٹیٹمنٹ کی بڑی پذیر آئی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے ابن موڈی وہ بھی تھوڑا سا اس نے موڈی کی قسم کی ترقید کی ہے اس کا فاصلہ کیا ہے موڈی کے جہاریانہ بیانات سے تو یہ تو بڑی ہمارے لیے فائدہ مند چیز ہے جس میں ہمارا کریڈٹ کوئی نہیں ہے موڈی کی اپنی غلطی اس کے آگے آ رہی ہے اس کے علاوہ حالات انٹرنیشنلی اور اس خطے میں تبدیل ہوئے ہیں تو اس کو ہم پورا فائدہ ہوتا ہے ترکی نے ہماری حمایت کی ایران نے ہماری حمایت کی ملیشیا نے کی بنگلہ دیش میں اتنا بڑا تین لاکھ لوگوں کا جلوس نکلا ہے تو ہم اس کو موبلائز کریں لیکن ہم نے جو اصلی جنگہ تھا جہاں ہمیں کرنا چاہیے تھا جنیوہ میں ہم نے اس پر پورا ہومورک نہیں کیا ہم نے سفیر ہی نہیں پوائنٹ کیا لیکن ایک اور سوال جو میں آپ سے جاننا چاہوں پرائم نیسٹر پاکستان کا یہ امریکہ میں جا کے کہنا کہ طالبان جو ہیں ہم نے ان کو ٹریننگ دی ہے اور نائن الیون کے بعد امریکہ کی جنگ میں شامل ہونا ہماری بہت بڑی غلطی ہے آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سٹریٹمنٹ جو ہے وہ ایک انڈیا کا جو نیریٹیو ہے پاکستان کے گینسے نہیں میرا نہیں خیال ہے آپ اور ریڈ کر رہے ہیں اس کے اندر یہ تو ایک تاریخی فیکٹ ہے اس میں کوئی عبران خان صاحب نے ایسی کوئی پہاڑ نہیں نکالا یہ کوئی چیز پہاڑ سے ہی نکال لی ہے یہ تو ایک فیکٹ ہے نصیر اللہ بابر کے دور میں یہ مزیدار بات ہے یہ زیادہ لکھ کے دور میں نہیں ہے یہ بھٹو کے دور میں ہوا تھا بے نظیر بھٹو میں میں کہہ رہا تھا کہ یہ موقع تھا سب آپوزیشن کو آن بورڈ لیتے اس کو دیوار سے لگایا ہوا ہے میڈیا کو تریف تو کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ کہتے ہیں ہم ان کے خصوصی عدالتیں بنایں گے تو یہ کون ہے جو اس قسم کے مشورے دیتا ہے پرائم مینسٹر صاحب دیکھیں جی بنیادی بات ہے کہ جب کوئی بڑا بران آتا ہے یا بڑا خطرہ آتا ہے خاص طور پر بیرونی خطرہ تو مقصد ہوتا ہے کہ سب کو کٹھا کرنا آپ شروع سے دیکھ لیں ایون فوجی حکومتوں میں سکسٹی سکسٹی فائیو کی جنگ ہوئی جب بھارت نے حملہ کیا تو ایوب خان نے پہلا کام کیا کیا جو اپوزشن ان کے خلاف تیجئے ہو الیکشن بھی لڑی سکسٹی فائیو کی ان سب کو بلایا اور وہ ملنے بھی گئے ایوب خان کو اور کٹھا کیا کہ بھارتی جاریت ہوگی ہے نیوکلیر ٹیسٹ چاہم نے کرنا تھا میاں صاحب نے سب کو بلا کے سب سے مشورہ کیا سارا کیا آرمی پبلک سکول کا حملہ ہوا سولہ دسمبر دوزہ چودہ کو تو فورن نیکس ڈے گورنر ہاؤز پشاورہ میں مجھے یاد ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائیمی ہے صاحب نے اس میں جرل راہیل بھی تھے جرل رزواز بی جی آئیس آئی بھی تھے سارے تھے سب کو کٹھا کیا عمران خان صاحب بھی شامل تھے تو پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ داخلی لیبل پر اتحاد قائم کریں اور خاص طور پر جو میڈیا ہے آریف صاحب ہمارا جاندار میڈیا وہ تو فرنٹ لائن ہے وہ تو آپ کی جنگ وہ لڑے گا آپ نے جنگ بندوقوں سے ہی لڑنی یہ تو خیالات کی تصورات کی آئیڈیاز کی جنگ ہے آپ میڈیا کو بھی آپ دبانا چاہتے ہیں آپ آپ اپوزیشن کو دنڈا دیا ہوا ہے پوری طرح اور اس کا کیا ریزلٹ ہے کہ آپ خود موڈی تقسیم ہو گیا تو ہمیں چاہیے تھا اور اپوزیشن نے آفر کیا ہے پول باما کی طرح کہ ہم سب ساتھ دینے کو تیار ہیں جس دن کو بڑا واقعہ ہوتا ہے نیکس ڈے ایک دن وہ مریب نواز کو اریس کر لیا نیکس ڈے خرشی شاہ کو اریس کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ خود ہی ایسے سٹیپس لے رہے ہیں اور پھر میڈیا کے خلاف میڈیا ٹرائبینل بنا لے ہیں ہم نے سنا تھا ملٹری ٹرائبینلز کا فوجی ٹرائبینل کا یہ میڈیا ٹرائبینل پہلی طرح سنا ہے کہ میڈیا سے کیا خوف ہے میڈیا بطلب ہے کہ وہ ایک آپ کی اور میڈیا نے اپنی ازادی کسی کے محرونیں منت نہیں یہ منت کر کے جنگ کر کے اپنی جدوجیت کر کے یہ ازادی لی ہے اور ان کا حق ہے کیونکہ میڈیا ایک ڈیفینس لائن ہے پاکستان کی جمہوریت کا تو اس حوالے سے یہ میرے خیال میں جو یہ سب سے بڑا فیلئر ہے وہ یہی ہے ڈومیسٹک کہ جو سب کو ساتھ کٹھا لے کے چلنا چاہیے تھا اس طرح حکومت نہیں لے کے چل رہی اور ابھی بھی وقت ہے کہ وہ سبق سیکھے کیونک یہ جنگ طویل جنگ ہے عارف صاحب یہ رات و رات کچھ نہیں ہوگا تو ابھی دو تین سال چار سال پانچ سال کا یہ چیز ہے ہماری لانگ ٹرم سٹریٹیجی ہونا چاہیے اور ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں خاص طور پر سیاسی جو حضب اختلاف کے لوگ ہیں اور خاص طور پر میڈیا جو ہے اور ازادی صحافت جو ہے اس کا جمہوریت کا ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے تو اس کے بغیر ورنہ پھر اگر یہ جو نلائکیاں ہوں گی سارا ہوگی تو ہم کیا میسج کشمیریوں کو دے ر رہے ہیں اور کیا میسج دنیا کو دے رہے ہیں اور اپنے عوام کو کیا میسج دے رہے ہیں جی جی ملکہ ڈھی گی یہ میرے یہ میری ریائیبل انفرمیشن ہے کہ حکومت کو کچھ لوگوں نے جو سمجھدار لوگ ہیں انہوں نے یہ سمجھایا ہے کہ یہ اقدام مت کریں آپ اور میڈیا کے لوگوں کو بھی اشور کیا ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا میڈیا ٹریبنل کی کو ان کو احساس ہے جو کوئی عوام کے سامنے جواب دے نہیں ہیں کہ جی یہ معاملہ جو ہے اس وقت لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنے کا نہیں ملک کو کٹھا کرنے کا بلکل صحیح ہے لیکن آریف صاحب ہے ہمارے ہاں پاکستان میں ہمیشہ رہا ہے کہ جی ہمارا جو ہے نا ہمارے مشیر بڑے خراب ہیں ہمیں غلط مشورہ دیا گیا دیکھیں جی the bugs tops are the top person قائد عظم نے کبھی نہیں کہا کہ میرے مشیر نے یہ کہا تھا یا منڈیلا نے کبھی نہیں یہ کہا کہ میرے مشیر نے مجھے غلط مشورہ دیا یا کلنٹن نے یا ٹرمپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے مشیر نے مجھے یہ کہا ہے وہ کہتا ہے میں خود فیصلے کرتا ہوں the bug stops with the top man آپ اس میں کیا کہ یہ وہ فلانا غشورہ مسئلہ مشورہ غلط ہیں آپ جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ خود سٹینڈ لیتی ہے اور خود clear policy دیتی ہے تو اس میں میرے خیال میں ہمیں سبق سیکھنا چاہیے پاکستان کے اپنے تاریخ سے بھی کہ یہ ایسی policy سے نقصان حکومت کو نہیں ریاستت کو ہوتا ہے کشمیر کاؤز کو ہوتا ہے سب سے بڑی بات ہے اور کشمیر کاؤز نمبر ون ایشو ہے پاکستان کا کیونکہ یہ موڈی اور اس کا گینگ ہے یہ اکھن بھارت میں یقین رکھتے ہیں ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں یہ ایک existential threat ہے مشاہد صاحب پروگرام کا وقت موجیا ہے مشاہد صاحب پروگرام کا وقت موجیا ہے بہت شکریہ آپ کا مشاہد صاحب نظام صاحب آپ کا بھی شکریہ آج کے پروگرام سے اتنے فیصل ابباسی کو اجازت دیجئے موسیقی